اچھا نماز میں ہاتھ باندنے کا جو طریقہ ہے تکبیر کے بعد ہاتھوں کو چھوڑے بغیر مرد حضرات ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ اکبر کہیں پھر ہاتھ چھوڑ دیں پھر باندیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ فوراں باندنے ہیں مردوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندیں اور اس ہتیلی کو اپنی اس بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھیں اور اس طریقے سے کہ آپ یہ انگلی اور یہ انگلی اس کو آپ کر کے تین انگلیاں یہاں رکھ دیں ناف کے نیچے اس طریقے سے ہاتھ باندھ لیے جائیں یہ افضل اور بہتر طریقہ ہے مردوں کے لئے خواتین اپنا جو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ سینے پر باندیں گی یعنی مرد یہاں ہاتھ باندیں گے اور خواتین سینے کے اوپر ہاتھ باندیں گی یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں الگ سے انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کر کے اس میں میں تفصیل اس کی عرض کر دوں گا